ہیلو فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو گلوبل ڈیفنس آج کی اپیسوڈ میں ہم انڈین فائٹر جیٹ ٹیجس کو ڈسکس کریں گے جس نے ایک بہت بڑی اپرچنیٹی کو لوس کیا ہے بیکاوز آف ریشن یوکرین کانفلک کی وجہ سے انہوں نے پارٹسپیٹ کرنا تھا یوکی ڈریلز کے اندر لیکن اس کانفلک کی وجہ سے اب انڈین ائر فورس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یہ ائر کافٹ جو ہیں وہ یوکی کی ڈریلز کے اندر پارٹسپیٹ نہیں کریں گے یہ ایک ملٹی لیٹرل ڈریلز تھے جس میں انہوں نے پارٹسپیٹ کرنا تھا along with other air forces کے ساتھ لیکن اب یہ چیز جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے انڈین ائر فورس نے پہلے ایک ٹوئٹ کیا جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یوکی کے اندر جو ایکسسائز کوبرا وارئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو ہوں گی اس میں انڈین ائر فورس پارٹسپیٹ نہیں کرے گی اس کے بعد انہوں نے اس ٹوئٹ کو ڈیلیٹ کر دیا اور بعد میں ڈیپلومیٹک سورس سے یہ بتا چلا کہ یوکی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ انڈریلز کو کینسل کریں because of ریشن ملٹری ایکشن in یوکرین اس میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ لسی اے ٹیجس نے دنیا کے بیسٹ وار پلینز کے ساتھ ایکسسائز کرنی تھی جس میں جو ہے اور اس کے ساتھ ٹریننگ بھی کرنی تھی جس میں یورو فائٹر ٹائفون ایف سکسٹین گریفن اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور ائر کارٹس جو تھے وہ جو انڈریلز کے اندر پارٹسپیٹ کر رہے تھے انڈین ائر فورس نے پہلے کنفرم کیا تھا کہ فائف ٹیجس ائر کارٹس جو ہیں وہ ملٹی لیٹرل ایکسسائز میں پارٹسپیٹ کریں گے جو کہ رائل ائر فورس ہوسٹ کر رہی ہے یوکے کے اندر اور ان ایکسسائز کا نام کوپرا وارئر ایکسسائز ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو تھا ان ایکسسائزز کا مین اوبجیکٹیف جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پائلٹس ہیں ان کو ٹرین کیا جائے اور ان کو پروفیشنل ٹریننگ دی جائے سپیشلی ان دے ایری آف پلاننگ ان ایکسیکیوشن آف کمپلیکس ائر بون آپریشنز انڈریلز سے ڈیفرنٹ ائر فورس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپریشنل ایکسپوجر جو ہے وہ ایک دوسری کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اور نہ صرف ائر فورس کے درمیان کیپیبلیٹیز کو شیئر کیا جاتا ہے فرنڈی ٹائز ڈیولپ کیا جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے کمپیٹ کیپیبلیٹیز کو بھی ایمپروف کیا جاتا ہے یہ ایکسسائز ہر سال یوکے میں کنڈکٹ کی جاتی ہے اور اس میں کمپلیکس سینریوز جو ہیں جس میں ڈیفرنٹ ٹیکٹکس کو اسٹیبلش کرنا ڈیفرنٹ پلانس جو ہیں وہ ڈیولپ کرنا ڈیورنگ انفرائیٹ جو ہے ڈیفرنٹ ٹائز اور کانفرک سیچیویشن کو ریزولف کرنا جو ہے وہ شامل ہوتا ہے اس میں جو ہے کالیفائیڈ ویپن انسٹرکٹرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے کالیفائیڈ ملٹی انجن ٹیکٹکس انسٹرکٹرز اس کے لئے انٹیلیجنس سرولینس ان ریکانیسنس سے ریلیٹر ٹریننگ اور کالیفائیڈ سپیس انسٹرکٹرز سے ریلیٹر ٹریننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے اس کے لئے جو ہے جو سسٹمز لائک ائر بارن ارلی وارننگ سسٹمز اور الیکٹرونک وارفئر کو بھی اس میں یوز کیا جاتا ہے اور درمیان میں کالیپوریشن اور پریپیر ریٹنس جو ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے انڈیا کے لائے اس میں سویڈینس اور ایرابیر بیلجیم کی ائر فورسز جو ہیں وہ بھی پارٹسپیٹ کر رہی ہیں یہ انڈیا نے ائر فورس کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ اپنے تیجاس ائرکرافٹ کی اپریشنل کیپیبلیٹیز کو ہائلائٹ کرتے ہیں اس میں جو گریپن ائرکرافٹ ہے سویڈین کا ایف سکسٹین بیلجیم کے اور یورپ فائٹر ٹائفون اور ٹورنیڈو فائٹر جٹس چھتے ہیں وہ سوڈی عرب کی طرح سے پارٹسپیٹ کر رہے تھے اس کے علاوہ ان ایکسسائزز میں جرمنی کے پرسنیلز اسرائیل کے پرسنیلز اور اٹلی کے پرسنیلز کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ پاسٹ میں فور دہ فرسٹ ٹائم اسرائیلی ایف فیفٹین ائر فورس کے جو فائٹر جٹس ہیں انہوں نے یوکی ٹائفون اور اٹیلین اور جرمن یورپ فائٹرز کے ساتھ فور دہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ٹوگیدر اس ایکسسائزز میں حصہ لیا تھا قوشن یہاں پر یہ ہے کہ کیا انڈیا نے ویسٹ کو سنپ کر دیا ایک اور انٹریسٹنگ بات یہاں پر یہ نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ جب ریشیا کے ملٹری آپریشن کے اگینسٹ ایک ریزولوشن جو ہے پاس کرنے کے لئے یونیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں جب اس کو پریزنٹ کیا گیا تو انڈیا نے چائنہ اور یو ای کے ساتھ ابسٹین ہونا پسند کیا اور اس کے اندر پاٹسپیٹ ہی نہیں کیا ریشیا نے تینوں کنٹریز کو تھینک کیا تھا فور ناٹ سپورٹنگ دس سپیشل موو انڈیا کے سپیشل ریپیزنٹیٹیو جو ہے یونیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کے ان کا کہنا تھا کہ انڈیا نے ووٹنگ سے ابسٹین کیا ہے کیونکہ جو پاتھ آف دیپلومسی جو ہے اس کو گیوپ کر دیا گیا اور انڈیا کافی ڈسٹرگ ہے ریسنٹ ڈیویلپنٹ میں جو یوکرین میں ہو رہی ہیں اور انڈیا چاہتا ہے کہ تمام ایفٹ جو ہے وہ کیے جائے سیز فائر کے لیے اور وائلنس اور ہسٹیلیٹیز کو ختم کرنے کے لیے یہ کہنا تھا انڈیا کے پرمننٹ ریپیزنٹیٹیو کا یونیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ میں جو یوکرین پر کنڈک کی گئی تو یہ کہنا کہ انڈیا جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ڈپلومیسی چلتی رہے لیکن اس کو گیو اپ کر دیا گیا اس وجہ سے انڈیا نے اس میں پاٹسپیٹ ہی نہیں کیا اس ریزلویشن کو اپوز کرنے پر پین کے فائر منسٹر کا کہنا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ یونیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل جو ہے امیجیٹلی جو ہے ایک کنسلٹیشن کرے اور انڈر دا بردہ پیسٹ میمورینڈم جس میں دی ایسکیلیٹ کیا جائے اور تمام سٹریس لے جائے یوکرین کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لئے 1994 میں یوکرین نے اپنے نیوکلئر ویپنز کو گیو اپ کر دیا تھا اور انہوں نے ایک ٹریٹی سائنڈ کی تھی یونیٹڈ سٹریٹس کے ساتھ اور ریشیا کے ساتھ اس میں یونیٹڈ کرنڈم بھی ایک پارٹی جو ہے بھی میں شامل تھا اس میں یوکرین نے اپنے نیوکلئر ویپن کو اس شرط پر گیو اپ کیا تھا کہ اس کو سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے گی یوکرین کے پریزیڈن نے ایک ایڈریس میں جو کہ انہوں نے مینک سیکیورٹی کانفرنس میں کیا اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس چیز کو ہیلائٹ کریں گے کہ یوکرین کی سیکیورٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے انڈین ایمبیسیڈر ٹو دی یونیٹڈ نیشن کا کہنا تھا کہ انڈیا جو ہے تمام پارٹی کو ایرش کرتا ہے کہ وہ یوکرینین کائیسس کو جو ہے وہ ریزولف کریں اور منسک ایگریمنٹ کو جو ہے اس کو فلفل کریں اور ڈیپلومیٹک انگیجمنٹ جو ہے اسی کے ذریعے پیسول سلویشن کی طرف آئیں اس کانفرکٹ کو ریزولف کریں کیونکہ انڈیا کے مطابق انڈیا کے مطابق جو ہے منسک ایگریمنٹ جو ہے وہ ہی ایک پیسول سیٹلمنٹ کا حل ہے یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا کے تقریباً ٹوئنٹی تھاؤزن سٹورنٹس ہیں وہ اس وقت یوکرین کے اندر موجود ہے اور یوکرین کی سٹیبلیٹی جو ہے وہ انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے یہاں پر یہ چیز نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے ایک بہت ہی سیو ایج حاصل کرنی کوشش کر رہے ہیں اس پورے کانفرکٹ میں ایک طرف وہ ریشیا کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ اس کانفرکٹ کا ایک پیسول سلویشن بھی سامنے ہے لیکن یہاں پر اگرین انڈین ڈیپلومیسی یہی شو کر رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ریشیا کو اس معاملے پر خفا نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ انڈیا کی کافی حد تک ڈیفنس ڈیلز ہیں ریشیا کے ساتھ اور انڈیا بہت زیادہ ریلائے کرتا ہے اپنے ڈیفنس پارٹنر پر جو نمبر ون ڈیفنس پارٹنر جو ہے اس کا جو ریشیا ہے اس کے علاوہ انڈیا نے بہت سے ڈیفرنٹ پروجیکٹس میں ریشیا کے ساتھ جو ہے کلیبریشن کی ہوئی ہے سویشلی ڈیفنس پارٹنر پروجیکٹس کے اندر تو یہاں پر انڈیا نے کافی ایک ڈیپلومیٹک سٹانس لیا ہے اس پورے کانفلکٹ کے اوپر اینیویز سو ای ہوپ کہ آج کی اپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں ضرور اکنے اپینین سے ہمیں انفارم کیجئے تینکیو فور واشنگ